لیکن ایک تو ریکوائرمنٹ آپ کو بتائی تھی کہ کیا کرنا پڑے گا کہ ایمیج ہائے ریزولوشن ہوگی فر ایزمپل ہمارے پاس ابھی جو آرٹ بورٹ کا سائز ہے وہ ہے اے فور ٹھیک نا اور یہ اے فور سے بھی بڑا ہے تو میں خال میں یہ ٹھیک ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ ہم نے آرٹ بورٹ کی فیلحال ضرورتی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے چیزیں بنانی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ لوگو ڈیزائن کریں گے یا کوئی بھی چیز کریں گے بنائیں گے بعد میں اس کو سکیل ڈاؤن کر دیں مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بہت ہی بڑا بنے گا یہ بھی مطلب بھی نہیں کہ بہت ہی چھوٹا بنے گا ایک ایوری سائز اے فور سائز پہ جو آپ کام کریں گے وہ ٹھیک ہوتا ہے ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹا اوبجیک بناتے ہیں اور پھر اس میں کی بورٹ انکریمنٹ جانے گے لیفٹ ایرو رائٹ ایرو کرتے ہیں یا اس میں کوئی اس طرح بھی کام کرتے ہیں فنکشن تو وہ بہت زیادہ دور جم کر رہا ہوتا ہے بڑا اوبجیک بناتے ہیں تو وہ کاری کاری تھوڑا جم کرتے ہیں بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہی اوبجیک بنائیں فیلحال یہ ایمیج ہائی ریزلوشن اچھی بات ہے ویو میں جا کے یہاں سے باؤنڈ لنگ باکس جو ہے اس کا جو ہے وہ آرٹ بورٹ جو ہے وہ ہٹا دیں گے آرٹ بورٹ ٹیک تاکہ آپ کے پاس یہ سیمپل ایمیج آ جائے دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ یہ میری پرسنل پریفرنس ہے کوئی ضروری نہیں آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اس کو ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ فلپ ہو جائے ٹھیک ریزن اس کا یہ ہے کہ اس سائٹ پہ اگر میں بناتا ہوں تو کچھ لوگوں کو درائنگ لیفت سائٹ پہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ان کو تو کچھ ہی طرح کی چیز ہے کہ الٹے ہاتھ پہ یہ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا مجھے لگتا ہے مجھے پرسنل تو اس کو میں فلپ کروا دیتا ہوں کس طرح روٹیٹ ٹول کے نیچے ریفلیکٹ ٹول ہے ریفلیکٹ ٹول ڈبل کلک کر لیجئے اس کو پریوی آن کر کے اس طرح کر لیں تو میرے خال میں اس کو پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیم ہی ایمیز ہے آگر کوئی ٹیکس ہوگا رہا لکھا ہوتا تو مجبوری ہوتی ہے ابھی بات یہ ہے کہ اس پہ ذرا نیچرل کرواتا ہے سیدھے ہاتھ پہ نا بنانے میں آسان رہتا ہے کچھ حد تک یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس لیئر پہ کرنے میں آسانی رہے ہیں کلر جو پک ہوگا کلر وہی والا کلر پک ہوگا جو کہ نیچے ڈیم ایمیز والا کلر پک نہیں ہوگا مثال کے طور پر یہاں سے میں کچھ بنا دا ہوں نئے لیئر پر اور آئی ڈروپر سے اس کا کلر پک کرواؤں گا تو یہ ہی ڈارک کلر پک ہو رہا ہے دیکھیں یہ والا کلر نہیں پک ہو رہا اس لیے ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہم نے ایک بس نئے لیئر بنا لی اور اسے ورکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ڈیم کرنے سے پہلے اس کو ایک نظر غور سے دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح یہ والا شیپ بنائیں گے کہ کس طرح یہ شیپ بناوا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ والا جو ہے وہ ابجیکٹ بنے گا دوسرا ابجیکٹ بنے گا دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب کو ایک ساتھ بنا دیں مگر اس میں بہت پہلے رکھوش گیش ہی کا اس کو مجموعة سنتگی ہے اس میں پوائنٹ جو بہت زیادہ لگتے ہیں اور اس میں ایش ہی اب ایک اپنین پرو کیٹس پر کو مجھا کردیکھیں تو اس کو تructures ہیں جیسے کہ اس کوẵنظرہ حد serit چیز ہے کہ وہ لائن آتے کر رہی ہے کیوں کہ آپ ہی لائن آتے کر رہے ہیں Also رہی ہے تم چیز ہی اس لیے کosureدین ہم نے اپل میں بنایا مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز کو الگ الگ پیسیز میں بنایا جیسے یہ والا ایمیج دیکھیں یہ فالو نہیں کر رہا means یہ ہے کہ اگر میں کہیں دیکھوں یہ چیک دیکھ لیں ہے نا تو اس سے لائن یہی پاکہ ختم ہو گئی یہ لائن continue نہیں ہو رہی آگیا اسی طرح یہ دیکھیں یہ overlap کر رہا ہے اس پیس کو یہاں سے overlapping آ رہی ہے اس پیس میں overlap یہ ورنہ کیا ہوتا لائن جاتی تو کہاں تک جاتی پیچھے تک جاتی ہے یہ grid الگ لگ رہی ہے یہ grid الگ لگ رہی ہے پیسیز میں بناوایا ہے اس میں ذرا کام کرنے میں آسانی رہتی ہے آسانی سے مطلب یہ ہے کہ end والوں کو جو ہے وہ select کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماس کر دیتے ہیں ماس یاد ہے نا آپ کو ابھی دیکھئے دوبارہ سے کہ ہم نے یہاں سے بہت basic سا جو ہے وہ shape بنایا object میں گئے اور gradient mesh میں ہم نے اس کو تھوڑا زیادہ 8 8 کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ ان کے سب طرف سے جتنے بھی points ہیں ان کو لائٹ کرنا ہے میں بیچ میں نے میشنگ ویرا کر لی گئے میں نے یہاں پہ point select کیا color change کر لیا یہاں پہ جو بھی change کرنا ہے change کر لیا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ face میں الگ الگ piece تو نہیں لگے گا کہ lips الگ سے cut لگ رہے ہیں nose الگ سے cutی بھی لگ رہی ہے ایسا نہیں ہوگا آپ کو اس کے face کے اندر اس کو blend کرنا پڑے گا mix کرنا پڑے گا اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ان کے سارے points کو select کر کے transparent کرنا پڑے گا جیسے میں نے ان پائنٹ کو select کیا اوپر والے اور opacity میں جا کے ان کی opacity zero کر دی یہ کیا ہوگا یہ والا points غائب ہوگئے غائب ہوگئے مطلب یہ ہے کہ جو بھی object اس کے نیچے بناوا ہوگا اس کے اندر یہ mix ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں اب problem یہ ہے کہ مجھے اس پورے select کرنا ہے میں کس طرح کروں گا یوں یوں کر کے تو بہت time لگ جائے گا shift دباؤں گا پھر یوں کر کے select کروں گا پھر یوں کر کے time لگے گا اس وجہ سے اس کے لئے ایک special tool ہے اس کا نام ہے lasso tool lasso tool کیا کرتا ہے کہ جتنا آپ select کریں suppose کہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اور پورا اس کو گھوما کے یہاں سے میں یہ لکھے گیا واپس گھمایا اس زفعہ ایسے کر کے لکھے گیا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیا بنا جتنا میری جو outline کے اندر object ہوگا یعنی کہ یہ والے اندر والے سارے جتنے وہ سب select ہو جائیں گے دوبارہ سے دوسری اس پر کر کے دیکھتے ہیں سرکل ہے سیمپل سا lasso tool select کیا آپ دیکھیں یہ جتنے point اس کے اندر select ہوں گے وہ سارے select ہو جائیں گے یعنی کہ کون کون سا ہوگا ایک یہ والا ہوگا ایک یہ والا ہوگا ہے نا یہ والے select جائیں گے یہ والے رہ جائیں گے یہاں پہ میں نے کیا کیا یہاں سے شروع کیا اور یہ سے گھما کے پورا نیچے لے گیا اور پھر بھی واپس گھما کے الٹا جو ہے وہ یہاں تک لیا ہے ٹھیک ہے پہلے میں اس کو کر کے دیکھا تھا ہم پھر changes کرتے ہیں اس کو opacity zero کر دیتے ہیں تو چاروں طرف سے یہ blend ہو جائے گا اور skin پہ بلکل properly mix ہو جائے گا دوبارہ سے کرتے ہیں اس دفعہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایسے کر کے یوں کر کے select کر رہا ہوں میں اس کو اب کیا ہوگا جو کچھ اس black line کے اندر points آرہے ہیں میں اب یہ mouse چھوڑ نہیں سکتا بہرحال یہی پر دیکھ لیں جو میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ والا point جو ہے وہ نہیں select ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے باہر آرہا ہے جب میں چھوڑوں گا تو یہ والے points select ہو جائیں گے اب ان سب کا color change ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک mask بنا لیں mask کس طرح بنتا ہے جی یہاں پہ آگے میں نے کوئی بھی shape بنا لیا مثل suppose کہ لیں rectangle بنا لیا اتنا اس کے لئے gradient fill کر لیا اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے transparency میں گیا اور make mask کر دیا تو کیا ہو جائے گا کہ صرف اتنا area جہاں جہاں white ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یا اس کو تھوڑا change کر لیتے ہیں آپ mask کو change کیسے کریں گے بھائی کلک کریں گے نہیں appearance میں یہی پہ change جائے گا آپ جیسی اس پہ کلک کریں گے دیکھیں یہی پہ جہاں نہیں آ رہا بنا آپ بھی دیکھیں yellow color کے لائن اس کے گردار یہ بنی بھی یہاں پہ color آ رہا ہے مگر اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا color آ رہا ہے اور اس کو modify کر سکتا ہوں میں اب میں نے یہ کیا کہ اس والے جو rectangle تھا اس کو اٹھا کے اوپر کر دیا اب یہ rectangle change ہو رہا ہے اگر میں اگر میں کیا کروں کہ یہاں پہ کلک کرتا تو آپ کیا change ہوگا object change ہوگا سمجھ گئے یہ آ گیا مگر اب problem یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ fade لگ رہا ہے مجھے تو مجھے gradient change کرنا پڑا گا gradient پک کیا یہاں سے white color تھوڑا ادھر لے کے گیا تو اب دیکھیں آپ سمجھ رہے نا کہ یہ یہاں تک آ جائے گا اور black color کو تھوڑا یہاں سے بڑھایا سمجھ گئے تو وہ یہاں تک صحیح آ رہا ہے اس کے بعد blend ہو رہا ہے mix ہو رہا ہے اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو شیفٹ دبائے کی اگر آپ کلک کریں گے تو شیفٹ دبائے کلک کرنے سے کیا ہو جائے گا کہ یہ تیمریری ضرور پر ڈیسیبیل ہو جائے گا ٹھیک دوبارہ شیفٹ کر دیں گے تو یہ دوبارہ سے انیبیل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح اگر اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو دو طریقہ آپ نے سمجھ لیا گریڈینٹ کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے ایک طریقہ تو کیا ہے کہ آپ اس کے آوٹر ایس کے پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور ان سب کی اپیسٹی زیرو کر دیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک طرف سے خالی چیز کرنا ہو یا کچھ اس طرح کی چیز ہو تو پھر آپ کیا کریں گے ماسک کر دیں گے مگر اگر مجھے کیا کرنا ہے اچھا اس کو ریلیز کیسے کریں گے یہی پہ اپشن دیا ہے ریلیز کا ریلیز کر دیا ہے یہ اپجیکٹ الگ وہ اپجیکٹ الگ اگر مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس طرح کی چیز نہیں چاہی ہے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں یہاں دوبارہ سے ایک الیس بناتا ہوں اور اس دفعہ میں کیا کروں گے گریڈینٹ کروں گا بھئی مگر کس طرح کا گریڈینٹ ہوگا ریڈیل صحیح انورٹڈ کیا مقصد ہوگا یہاں پہ کہ کہ جہاں جہاں white ہے وہ نظر آئے گا اور جہاں black ہے وہ غیب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دوبارہ سے آپ نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد transparency میں گئے make mask کر دیا وہی چیز دوبارہ سے بن گئی صحیح تو یہ دونوں possibility ہیں جس سے آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح یہ دو technique ہیں کہ آپ الگ الگ بنا لیں یہ ایک ساتھ بنا لیں اچھا اب کیا ہوگا یہ object الگ بنے گا یہ object الگ بنے گا یہ الگ بنے گا یہ الگ بنے گا اور یہ saucer الگ بنے گا اسی طرح اس کے یہ نیس والا part الگ بنے گا اب سب combine ہو جائے گا تو یہ طرح کا لگے گا یا پھر آپ ایک ساتھ بنا لیں اس میں ایک ساتھ بنا لیں points زیادہ لگتے ہیں تھوڑی محنت زیادہ لگتی ہے اوکے یہ والا shape بنا رہے ہیں کیسے بنائیں گے یہ rectangle سے بنے گا کیونکہ اگر ہم pen tool سے بنا رہے ہیں تو نوٹس دیجئے گا کیا بنے گا پوائنٹس بہت زیادہ خرا ہو جائیں گے پوائنٹس بہت زیادہ خرا ہو جائیں گے چاہے وہاں سے کر لیں چاہے یہاں سے کر لیں ایک ہی بات ہے اس کو کہ میں شروع سے جیسے ہی میں کلک کر رہا ہوں دیکھیں پوائنٹس دیکھ رہے ہیں کہاں چلے گئے اب اس میں میں کوئی بھی اور دوسرا color کرتا ہوں تو وہ بلکل control سے باہر ہو جائے گا یعنی کہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی shape باہر ہوگا یہاں سے کوئی عزیب ہی جا رہا ہے ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور یہ points کو manage کرنا بھی آپ کے لئے انتہائی مشکل جائے گا اس کو set کس طرح کریں تو اس وجہ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ مہنہ ضرور لگتی ہے مگر اس کو آپ rectangle سے بناتے ہیں rectangle سے کیسے بنے گا یہ rectangle سے ایک simple strip بنے گی اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو mesh کرنا ہے یہ نہیں کہ پہلے آپ نے deform وغیرہ کر لیا اور پھر changes کچھ کر لیں اس طرح نہیں یہاں پہ آپ نے strip بنائی پتلی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک base color دے دینا اور یہی base color جو ہے وہ یہاں کے لئے بھی رکھ لینا ہے تو ہم اس کی swatch بھی بنا سکتے ہیں swatch میں جا کے اس کو new پہ کلک کریں گے تو یہ ایک basic color آپ کے پاس save ہو گیا یہی color ہم یہاں پہ بھی دیں گے یہی color ہم یہاں نیچے بھی دیں گے یہ بن گیا اب اس کو میں دو طریقے یا تو میں اس پہلے tool سے کلک کر لوں ٹھیک یا پھر جو ہے وہ object میں جا کے grade mesh میں اس کو start میں کم سب ڈیوائٹ کرتا ہوں چار rows اور ایک column ٹھیک ہے یہ کر کے میں نے ok کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ ان کو rotate کروانا پڑے گا جو کہ تھوڑا مشکل ہے بہرحال یہاں پہ کیا کہ اس کو پوائنٹس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا جہاں پہ آپ نے اس کو الٹا کر دیا وہاں problem ہو جائے گی تو اس کو چاہے rotate tool سے کر لیں چاہے manual کر لیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس تو margin ہے کہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں ایسے کر لیں اور پھر اس کو گھما لیں یا پھر آپ نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے rotate tool select کیا rotate tool سے اس کو ایسے گھما لیا ٹھیک ہے دونوں possibilities ہیں یہ یہاں رکھا اس والے پوائنٹ کو اب یہ ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا تو کیا کریں اس کا حل ctrl z ctrl ctrl لبا کے اس کے آئی پہ click کریں گے تاکہ ہمیں صرف یہ line نظر آئے تاکہ اس کا آپ سے arrange کر سکیں یہ point یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اس والے tangent کو ایسے کر دوں گا یہ بھی میں اس کا حالی شیپ بنا رہا ہوں ابھی شیڑ نہیں کر رہا یا بھیک آپ کو ڑے نہیں آپ آپ یں آپ 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 میشنگ کا ایک اچھا فارمولا یہی ہے کہ آپ اس کو بند کر کر کے چیک کرتے رہے ہیں ٹریسنگ جب بھی کر رہے ہوں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ اپنی پروڈکٹ دیکھیں آپ نے کیا بنایا ہے اس کو نوٹس کریں جیسے میں اس کو بند کر دوں اس کو کنٹرول لبا کے آن کر لوں اگر یہ صحیح شیپ میں ہے تو مجھے انڈ میں یہی دیکھنا ہے اگر مجھے لگ رہا کہ یہاں سے ڈینٹ آگیا ہے یا یہاں سے کچھ پرابلم آ رہے تو اس کو آپ کو یہی پر سولف کرنا پڑے گا بھلے وہ اریجنل میں ہو یا نہ ہو آپ کا لک جو ہے نا وہ اچھا آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا صحیح کر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے بھلے یہ اس لائن سے میش کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو تھوڑا بہت موٹیفائی ہو بھی یا تو کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھئیے میں نے یہ تو بنا لیا ہے اب اگر میں کیا کر رہا ہوں کہ اس میں میش ٹول سے سینٹر میں ایک لائن پہ کلک کر رہا ہوں تو دیکھئے لائن بیل کو سیدھی جو ہے نا وہ جا رہی ہے مجھے میں Peru سے جارہا تھا جہاں بھی جارہا تھا سینٹر میں لائن میں نے کیوں بنائی ہے سینٹر میں لائن اس لیے بنائی ہے کہ اگر آپ وار کرے تو شائین جو آ رہی ہے وہ کہاں پہ آ رہی ہے سینٹر میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک لائن چاہیے ہوگی اس جگہ پہ پھر دوبارہ سوئی کریں گے کہ اس کا جو پوائنٹس کو آرینج کریں گے اس کے پوائنٹس کو صحیح کریں گے یہ لائن یہاں پہ آگئی مگر آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ لائن جو ہے وہ کتنی باریک ہے ہے نا تو باریک لائن کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے جب شائن ایسی ہو تو پہ کیا کریں گے ایک اور لائن لگائیں گے ایک لائن جو لگائیں گے بلکل اس کے ساتھ لگا دیں گے اس کے یہاں پہ ایک لائن آگئی دوسری لائن جو ہے وہ یہاں پہ آگئی صحیح ہے اسی طرح یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک لائن لگے گی کیونکہ اس پوائنٹ پہ کونسا کلر آئے گا گرین یہاں پہ کونسا کلر آئے گا وائٹ تو کیا ہوگا بلینڈنگ اچھی آجائے گی اسی طرح جو ہے وہ یہاں تو یہ آج جائے گا مگر ایک پوائنٹ جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لگے گا کیونکہ گرین یہاں تک رہے گا اور براؤن یہاں تک رہے گا اسی طرح اچھا یہ سپورٹ آپ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی کے ساتھ بھی بنا لیں جیسے میں کیا کروں کہ یہاں پہ کلک کر دوں یہ پوائنٹ آگیا ایک پوائنٹ آپ کو یہاں کلک کرنا پڑے گا ایک یہاں پہ کئی کلک کرنا پڑے گا آپ کو یہاں کلک کرنا پڑے گا اپروکس ٹھیک ہے بس اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں بیچ میں پوائنٹ اور ایسے اورزنٹل ورٹیکل ایٹ کر لیں مگر پھل حال کے لیے ٹھیک ہے اتنے میں کام چل جائے گا یہاں پہ بس ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہے اچھا اب یہاں سینٹر میں پوائنٹ نہیں لگ سکتا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو کنٹرول لبا کے آن کریں گے اور پھر اب جب یہاں پہ کلک کریں گے اس ایک نئی لائن بن جائے گی مگر یہ لائن سمجھ کے لگائی گا کیونکہ اس لائن سے ایکسٹرائق لائن بن گئی ہے جو کہ ہمارے لئے پرابلم کرے گی تو کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو یہ کریں کہ الگ سے شیپ بنا کے اوپر لگا دیں اس طرح ہم نے اپل میں لگایا تھا ٹھیک ہے ادر وائز کیا کریں اس شائن کو تھوڑا نیچے بنا لیں یہاں پہ یہ لائن پھر بھی کنٹرول کرنا آسان ہے اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ یہ شیپ بنا لے اب آ جاتے ہیں اس کے کلرنگ کے اوپر کیا سیلیک کیا ہوئے میں نے یہ والا ٹول ٹھیک اس کے بعد میں نے کیا سیلیک کیا آئی ڈروپر ٹول کنٹرول دبائیں گے یہ والا پوائنٹ پک کریں گے یہ والا کلر کر دیں گے ٹھیک اب یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کون سا کلر آگیا یہ والا یلو اور یہاں پہ کون سا کلر آگیا گرین اب کیا ریزلٹ بنے گا یہ بنے گا کہ یہاں پہ یلو ٹون آرہی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ گرین ٹون آرہی ہے یہاں پہ دارک گرین یہ سب یہی پہ گرین رہے گا کیونکہ یہ والے شیڈ جو آرہے ہیں یہ کپ کے ہیں یہاں پہ پہ براؤن تو براؤن سے لے کے گرین تک جو ہے نا وہ بلینڈنگ آئے گی پھر یہ براؤن آئے گا اور یہاں پہ گرین آئے گا تاکہ یہاں سے یہاں تک وہ کلر آجائے دیکھیں یہ براؤن آگیا یہاں پہ گرین آگیا اگر آپ کو یہی تک روکنا ہے اس کو یہاں پہ نئی لائن بنانے پڑے گی آپ کو یہاں ایک اور طریقہ ہے کہ اسی پوائنٹ کو آپ جو ہے وہ نیچے لیا ہے تھوڑا ایسے کر کے ٹھیک ہے اب جب ہم دیکھیں گے تو یہ والا شیڈ یہی تک رکھ جائے گا کیونکہ اس والے پوائنٹ پہ کونسا کلر آرہا ہے گرین اس والے پوائنٹ پہ کونسا کلر آرہا ہے براؤن تو براؤن سے گرین تک کی شیڈنگ آجائے گی اس کو آپ تھوڑا مینیز کر لیں کہ یہ ایڈجیسٹ ہو جائے سمجھے یہ تو کر دیتا ہے گرین اچھا جی اب یہاں سمجھیں کنٹرول دوائے کلک کیا کونسا کلر آرہا ہے گا یہاں پہ گرین ٹھیک یہ والا گرین یہاں پہ کونسا کلر آرہا ہے گا یہاں پہ بھی جو ہے نا گرین کلر آرہا ہے اس لیے کہ یہاں میں نے وائٹ کر دیا تو گرین کہاں ملے گا ہمیں گرین تو یہاں مل رہا ہے毛 تو وہ شائن کہاں تک چلی دیا ہے یہاں تک چلی دیا ہے یہاں پہ ہمیں گرین کلر شاہیے کیوں کہ یہ وائٹ کلر یہاں پہ نہ آئے یہاں پہ گرین کلر آئے اور وائٹ جو ہم رکھیں گے وہ یہاں پہ رکھیں گے تاکہ وائٹ سے گرین تک شیڈ بن جائے دیکھیں دوبارہ سے یہاں میں گرین کر دیا ہے یہاں پہ یہ فلیٹ ہے نا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آکے میں وائٹ کلر کر رہا ہوں اب دیکھیں گے کیا ہوگا شاین جو ہے وہ کہاں تک آ رہی ہے یہاں تک آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کون سا کلر ہے گرین یہاں پہ کون سا کلر ہے وائٹ سمجھے یہ آگے کیوں نہیں بڑھا کیونکہ یہاں پہ بھی گرین ہے یہاں پہ بھی گرین ہے اگر یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور وائٹ لک آ جائے تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں یہاں پہ آگے کلک کریں اور بلکل گرین نہیں یوز کریں یہاں سوڑا لائٹ گرین پک کر لیں ایسا والا لائٹ شیٹ کیونکہ یہاں پہ تو گرین آئی رہے تو پھر بھی کیا ہوگا وہ شائن آپ دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے آپ کو مل رہی ہے اس کی شائن ٹھیک اوکے لائن کو کنٹینیو کریں گے یہ تو میں نے ایسی بتا دیا تھا آپ کو بہرنا ایسے کر کے بجائے وہ سی سی رو میں بنائیں گے اس کو بático یہ ہے تو میں کوش کی ایک کچھ رہی ہے کوئی پروبلم میں سے بتائیں کنید پروبلی بایر اسکتے ہیں موسیقی 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 اسی طرح اگر یہاں نیچے سے کم کرنا ہے تو یا تو نیا پوائنٹ لگا دیں یا اس والے پوائنٹ کو بھی ہم اوپا لے کے جا سکتے ہیں نیا پوائنٹ بھی لگ سکتا ہے جتنے نیا پوائنٹ لگیں گے اتنا پرابلم رہے گے تو ایک حد تک بن گیا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ شائن بہت نیچے تک جا رہی ہے یہاں تک ختم ہونا ہے اس کو تو ایک یہاں پہ بھی ایک نیا پوائنٹ آ جائے گا یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں کیا ایشو ہے یہ والا پوائنٹ شاید 達ット شاید جا سل لوگ ویا تو جہاں جہاں سے شاہین آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد کا سٹروک ٹھیک کریں گے اس کا سٹروک دیکھیں کہاں جا رہا ہے باہر جا رہا ہے نا تو اس کے سٹروک کو ہم اندر کی طرف کریں گے کس طرح یہاں پہ کلک کریں گے یہ اندر کی طرف ہو جائے گا یہ اس طرف کر کے ٹھیک اس کے حساب سے اس کے سٹروک کو ایڈجسٹ کریں گے اچھا مگر پروبلم یہ ہے کہ کر سکتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے میس یہ کہ اس کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا میں بتاتا ہوں گے یہ ہو گیا اب پروبلم یہاں پہ یہ ہے کہ کہیں پہ یہ میں کلر برکل چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آئے دیکھیں کہیں تو یہ کیا ہے لائن چھوٹی ہے اور کہیں جو ہے وہ لائن جو ہے نو بڑی یہاں سے دیکھیں پتلا ہے اور وہاں سے یہ کہیں کارنر پہ جا کے تھوڑا ٹھیک ہے تو اس پروک نے تو یہ کرنا ہے کہ ایک کونسٹنٹ ٹھیکنیس رکھنی ہے نا تو ہم اس کو ایک ایوریس سی جو ہے وہ کر کے رنگ بنا کے اس کو کیا کریں گے اوبجیکٹ اوبجیکٹ مجھانے کے بعد ایکسپینڈ ایکسپینڈ کر دیں گے یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا دو لائنیں آ جائیں گی اور آؤٹکائن آلا گیا مطلب یہ کہ دو رنگ بن گیا ایسے بن گیا ہے کہ جیسے آپ نے ایک یہ بنایا اس کی وقت دوسرا بنایا اور دونوں کو پاتھ فائنٹر اپلائے کر دیا یہ شیپ بیلڈر اپلائے کر دیا سمجھ گے یہ ایسے بن گیا اب اگر میں اس پہلے پوائنٹ کو پک کر لوں اور اس پوائنٹ کو یہاں سے ملا دوں تو کیا ہوگا اوپر بھی ایک پوائنٹ آ رہا ہے نہیں جیسے پوائنٹ آ رہا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ یہ ایڈیسٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ کم آ رہا ہے اس کو زیادہ کر لیں ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رنگ بنا کے پرسپیکٹیو میں 3D میں اس کو ایڈیسٹ کر لیں گے 3D روٹیٹ اور تھوڑا پرسپیکٹیو ایڈ کر لیں گے وہ ہی بتا دیتا ہوں جیسے آپ نے ایک ایلیسٹ بنایا اتنا بڑا اس کو افیکٹ 3D روٹیٹ کون سے ایکسس پہ یہ کچھ اس طرح ہے پریویو آن کر لیں گے یہ ایسے ہو جائے گا ایڈیسٹ کریں گے اور پھر اس میں تھوڑا پرسپیکٹیو ایڈ کر لیں گے تو وہ اپنے حساب سے آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑے گا میں خلال میں یہ تھوڑا لیندی ہو جائے گا اس کو یہاں پہ fit کرنا ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے نہیں تو یہ کر کے بھی ایکسپینڈ کر کے بھی اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں میرے خلال میں سب سے سٹوک جو ہے وہ سب سے ایزیسٹ ہے کنٹرول میں گیون گیا اس کی اپیسٹیو دوبارہ فل کر لیں ہنڈیٹ پرسنٹ اور کلر یہاں سے چینج کر لیں سٹوک جو ہے سٹوک جو ہے بن جائے گا دیکھیں کیا تھا یہ بیسک کلر اپلائے کر دیا اس پر یہاں سے جو کلر ہے وہ دے دیا اوبجیک گریڈ میش چار چار میں ڈیوائٹ کر لیا کنٹرول دبا کے کلک کیا تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہاں سے کر بنانا ہے نا کر بنانے کے لئے کیا کریں گے پہلے اس والے کو یہاں سے یہاں تک لے جائیں گے ایسی کریں گے نا یہاں تک تو لے جائیں گے مگر یہ درمیان میں آجائے گا یعنی کہ یہاں سے سٹریٹ آ رہا ہے اور یہاں سے یہ کر ہو جائے گا اور پھر ادھر بھی کریں گے اور پھر ادھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیچے والے سارے پوائنٹ کو پک کر لیا اسکیل ٹول پک کیا اور یہاں سے ہوریزنٹل ایسے لیفٹ و رائٹ پہ موک کروایا کہاں تک جب آپ کو لگا گیا یہ والے پوائنٹ اس سے ٹچ ہو گئے پھر آپ نے کنٹرول دبایا ان دونوں چاروں پوائنٹ کو سیلیکٹ کیا پھر آپ نے اس کو یہ ہے وہ سکیل ڈاؤن کیا جب آپ کو لگا ہے یہ پوائنٹ ٹچ ہو گئے چھوڑ دیا پھر نیچے والے پوائنٹ کو پک کر کے ان کو بھی چھوٹا کر لیا اب وہ الگ بات ہے کہ شیف تھوڑا آؤٹ ہو رہا ہے مگر وہ کرنا آسان ہے کمپیٹیب لی کس طرح کریں گے دیریکٹ سیلیکشن ٹول پک کیا ان کو سیلیکٹ کریں گے وہ ایسے گھومالیں گے یہ تو پھر بھی آسانی سے ہو جائیں گے مگر ایک ایک پوائنٹ کو کرنا مشکل ہو جاتا اب وہ فلو بھی اچھی آگئی کہ یہ اب ایسے نیچے آگئے کی طرف آ رہا ہے اچھا یہ اوپر سے نہیں بنائیں گے یہ نیچے سے ہی بنائیں گے اس کو آپ یہاں سے پک کر کے اس کو نیچے لیا ہے اس کو بھی سکیل کر سکتے ہیں اس کو بیسے بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ اس کے اوپر دوسرا اوبجیکٹ آئی جانا ہے تو بس ایک حد تک اس کو بیلنس کر لیں بیلنس کرنے کی ضرورت سہی ہے یہاں پہ کچھ اور زیادہ پوائنٹس ایڈوں گے کیونکہ اس کے بیس ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا سی ایڈجسٹ ہوئے گا مگر جب رنگ اوپر آ جائے گی تو کام چل جائے گا اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ جب ہمارا یہوالا شیپ آ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہوالا پوائنٹ ٹھوڑا ایسے کر لیا یا اس والے پوائنٹ کو ٹھوڑا ایڈجسٹ کر لیا جیسے بھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ کہلیں یا پورا شیپ کو جو ہے وہ آپ نے ایسے لیفٹ ٹو رائٹ کر لیا اس طرح کر کے بیلنس کر لیں ٹھیک ہے بن جائے گا اب تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے